اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم اوپن پورس کو ڈسکس کریں گے اس کی ریزن کیا ہے اور یہ کون سی سکن ٹائپ پر زیادہ ہوتے ہیں اور میں آپ کو ہوم ریمیڈیز بھی بتاؤں گی چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اب ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اوپن پورس کیا ہوتے ہیں یہ زیادہ تر ہماری چکس کے اوپر ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے سے سراغ بن جاتے ہیں ہماری چکس کے اوپر اور کچھ لوگوں کو فور ہیڈ اور چن کے اوپر بھی یہ ہوتا ہے اوپن پورس کا ایشو زیادہ تر گرمیوں میں ہوتا ہے اور جن کی سکن بہت زیادہ اویلی ہوتی ہے ان کے فیس پر بہت زیادہ سراغ بن جاتے ہیں اور جو بہت بڑے لگتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو ریمیڈیز بتا دیتی ہوں کس طرح سے آپ نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی سکن کو کلین کرنا ہے ڈبل ایکشن کلینزر سے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں ڈبل ایکشن کلینزر میرے پاس یہ سوفٹ ٹچ کا ہے یہ بہت اچھا کلینزر ہے اس میں لیونڈر ایکسٹریکٹر اور یہ کلینزر بہت زیادہ افورڈیبل ہے اور آپ کی سکن کو بہت زیادہ فریش فیل کر رہتا ہے اور ڈیپلی کلین کرتا ہے یہ کلینزر ہر طرح کی سکن کو سوٹ کر چاہے گا اور آپ کی سکن کو کولنگ ایفیکٹ دے گا میں آپ کو کھول کے بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح سے یہ ہوتا ہے اندر سے ٹھیک ہے آپ نے فائف منٹ سس سے مساج کرنی ہے اپنے فیس کو ویٹ کرنا ہے پانی لگا کر نارمل پانی آپ نے یوز کرنا ہے کوئی بھی گرم یا تھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا ٹیپ کا نارمل ویٹر آپ یوز کریں اس کے ساتھ آپ اس کو مساج کریں جیسے لگے گی یہ ڈرائے ہو رہا ہے تو دوبارہ سے آپ اپنے فیس پر ویٹر سپری کریں اور دوبارہ سے اس کو مساج کریں تقریباً پانچ منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو ریموف کر لینا ہے کلینزر کو آپ نے ویک میں دو بار یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا سا فیس ووش یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ہے میرے پاس اویلی سکن کے لیے گارنیر کا یہی والا فیس ووش بیسٹ ہے اور اگر آپ کو اپن پورس کا ایشو ہے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا آپ کے پورس کو شرنک کر دے گا آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا تو یہ آپ ڈیلی بیس پر یوز کر سکتے ہیں گرمیوں میں آپ کوئی بھی ایسا فیس ووش یوز کر سکتے ہیں جس میں سیلی سیلی کیسی ٹو فیس ووش کے بعد آپ نے ٹونر یوز کرنا ہوتا ہے اور یہ والا ٹونر میں نے یوز کیا ہے بہت اچھا ہے اوپن پورس کے لیے تو سمرز میں آپ گولڈن پل کا یہ والا ٹونر آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں بچ ہیزل ایکسٹریکٹ ہے جو آپ کے اوئل کو کنٹرول کرے گا اور اکنی کے لیے بہت اچھا ہے آپ ٹونر کی جگہ پر روز ووٹر بھی سپری کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے یہ آپ کے فیس سے ریڈنس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے پورس کو بھی شرنک کرتا ہے تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اوپن پورس کے لیے ایلو ویرا جل بھی یوز کر سکتے ہیں بزار والی ایلو ویرا جل بیسٹ ہے اوپن پورس کے لیے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا بھی ہوئے یہ آپ کے سکن کو وائٹ کرتی ہے اور آپ کے پورس کو شرنک کرتی ہے اور آپ کے سکن سے ڈرٹ کو نکالتی ہے اور سنسٹیف سکن کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کو فریج میں رکھیں اور ڈیلی بیس پر آپ اسے یوز کریں اوپن پورس کے لئے آپ ویک میں دو دفعہ ملتانی مٹی کا فیس پیک بنا کر لگا سکتے ہیں ملتانی مٹی بیسٹ ہے اوپن پورس کے لئے اویلی سکن یہ آپ کی سکن سے ایکسٹرا اویل ایبزورپ کرتی ہے اور آپ کی سکن کو سمودھ کرتی ہے تو اس طرح سے آپ اس کا فیس پیک بنا سکتے ہیں آپ نے ایک چمچ ملتانی مٹی لینی ہے آپ اپنے فیس کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں اس میں آپ تھوڑی سی ڈال دیں گے پھٹکڑی کا پاورڈر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیس کے رکھ لیا پھٹکڑی کو تو اتنی سی میں اس میں ڈال دوں گی آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے یہاں پھر آپ روز ووٹر ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اچھے سے آپ نے اس کا پیسٹ بنا کر اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے آپ نے اس ماس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اپنے فیس پر لگانا ہے اپنی نیک پر بھی لگائیں جب یہ ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ اسے ووش کر لیے ویک میں آپ نے دو دفعہ اسے یوز کرنا ہے اس ماس سے آپ کی اوپن پورس بلکل ختم ہو جائیں گے اور اگر اس طرح سے آپ روٹین فولو کریں گے تو آپ کو اوپن پورس کا بلکل بھی ایشو نہیں ہوگا آپ فیس ووش کی جگہ پر سید گنی کا یہ فیرنس اپن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے یہ بھی آپ کے فیس سے آئل کنٹرول کرے گا اور آپ کے پورس کو شرنک کرتا ہے تو یہ بیسٹ ہے اور دے میں آپ یہ طببت کریم یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی ہے یہ بھی آپ کے آئل کو کنٹرول کرتی ہے اور پورس کو شرنک کر دیتی ہے بہت اچھی یہ کریم ہے دے میں آپ یوز کریں آپ کے سنٹین بھی ختم ہو جائے گا اس سے ریڈنس بھی ختم ہوگی تو یہ بیسٹ خریم ہے تو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کو انڈ کرتی ہوں ویڈیو پسند آجائے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فرنز این فیملی میں بھی شیئر کریں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ